اسلام علیکم ایبرون کیسے ہیں آپ لوگ دیکھیں آج میں آپ کے لئے سنگل کلر کی ایک ڈیزائن لے کر آئی ہوں جو کی بہت ہی آسان ہے بنانے میں اور دیکھنے میں ڈیزائن بہت ہی سمدل لگتی ہے اس طریقے سے اس ڈیزائن کی لکھ ہے یہ ڈیزائن کی ریڈ سیٹ اور رونگ سائیڈ سے کچھ اس طریقے سے اس کے لکھ آتی ہے اس ڈیزائن کو آپ بچوں کے لیڈیز کے زینز کے اور پروجیکٹ پر ڈال سکتی ہے فول سائیڈر ہو یا ہاف سائیڈر ہو کسی پر بھی آپ اس ڈیزائن کا اپلائی کر سکتی ہے یہ ڈیزائن ہماری رونگ سائیڈ سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور چار سلائی کی ڈیزائن ہے اور یہ ڈیزائن ہماری جو بنتی ہے وہ چار کے ملٹیپل فندوں پر چلتی ہے جیسے کہ کوئی بھی پروجیکٹ آپ کو بنانی ہے اس میں آپ کو فور پلس فور پلس فور پلس اس طریقے سے کرتے ہیں لاشٹ میں آپ کو تین فندہ ایکشٹر ڈال لینی ہے تو ڈیزائن آپ کے اچھے سے سیٹ ہو جائے گی کسی بھی پروجیکٹ پر تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے ویڈیو اور دیکھتے ہیں یہ ڈیزائن کو ہم کس طریقے سے بنیں گے دیکھئے فرنس ایپر میں نے فندے ڈالے ہیں فور کے ملٹیپل کر کے دو چار چھ آٹھ دس بارہ چودہ سولہ فندے پلس تین فندہ ایکشٹر انیس فندے ٹوٹل میرے سلائے میں ہے اور یہ ڈیزائن جو ہے ہماری رونگ سائٹ الٹے طرف سے سٹارٹ ہوگی تو سب سے پہلے آپ کو بورڈر بنانی ہے بورڈر کے بعد الٹے طرف سے ڈیزائن کو سٹارٹ کرنی ہے پہلا فندہ ایکشٹر اسے آپ چاہے تو بن کر لے سکتے ہیں یا پھر اتار بھی سکتے ہیں تو یہ میں پہلی بار بنا رہی ہوں یہ فندے ڈالنے کے بعد تو ایک بار میں بنا لیتی ہوں اسے الٹا ہے ٹھیک ہے اگلی بار میں اس کو اتار لوں گی اس کے بعد آگے تین فندے الٹے ایک دو تین تھوڑا دیان سے دیکھے گا یہ ہماری رونگ سائٹ کی طرف سے ہے پہلا فندہ الٹا بنایا تین فندہ آگے الٹا بنایا کیونکہ ایکشٹر سے اسے چھوڑ دیجئے اور اس کے بعد یہاں سے کاؤنٹ کریں تین فندہ الٹا اون پیچھے ایک فندہ سیدھا اون آگے تین فندہ الٹا اون پیچھے ایک فندہ سیدھا اسی طریقے سے پہلی سلائے رونگ سائٹ سے کمپلیٹ کرنے ہیں تین فندہ الٹا اون پیچھے ایک فندہ سیدھا دیکھیں ایسے چار فندے کو ایسے ریپیٹ کرتے ہوئے تین فندہ اولٹا ایک فندہ سیدھا تو دیکھیں فرانچ یہاں پر میں نے فندے ڈالے ہیں فور کے ملٹیپل کر کے بارہ دو چار چھے آٹھ دس بارہ چودہ سولہ سوری تو دیکھیں فرانچ یہاں پر میں نے فور کے ملٹیپل کر کے سولہ فندے ڈالے ہیں اور پلس ایک فندہ ایک سٹا ٹوٹے لیا پر سترہ فندے ہیں میرے سلائے میں دو چار چھے آٹھ دس بارہ چودہ سولہ اور سترہ اس کے بعد آپ کو جو بھی بارڈر بنانے ہیں آپ بنا لیجے گا اور ڈیزائن ہماری رونگ سائٹ سے سٹارٹ ہوگی اولٹے طرف سے تو تھوڑا سا ڈینس دیکھیں گا پہلی سلائے پہلی سلائے ہماری ڈیزائن کی اولٹے طرف سے پہلا فندہ ڈیز اسے میں بنا لیتی ہو پہلی بار ہے اس لیے اس کے بعد میں اس کو اتار لوں گی اس کے بعد یہاں سے ہماری ڈیزائن شٹارٹ ہوگی تین فندہ اولٹا اون پیچھے ایک فندہ سیدھا اون اون آگے دیکھیں ایک سٹ چھوڑ کے جو چار فندے ہیں بس یہ چار فندے ڈیزائن ریپیٹ کرنے ہیں تین فندہ اولٹا اون پیچھے ایک فندہ سیدھا اون اپنے طرف تین فندہ اولٹا ایک دو تین اون پیچھے ایک فندہ سیدھا تو چار فندے کو بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے آئیں گے لاشت تک اور لاشت میں تین فندہ اولٹا اور ایک فندہ لاشت کا ایک سٹس آپ چاہیے تو اولٹا یا سیدھا اپنی حساب سے بن سکتے ہیں ڈیزائن کی پہلی سلائی ہماری دیکھیں اس طرقے سے بن کر کمپلیٹ ہو جائے گی اولٹے طرف سے ٹھیک ہے اب آجائیے ڈیزائن کی دوسری سلائی ہماری رائٹ سیٹ پہلا فندہ اتاریں گے اب دیکھیں پہلا فندہ اولٹا بننے کے بعد یا پھر اتار لیجیے تو دیکھیں پہلا فندہ یہ میں نے اتار لیا اب ایک فندہ اولٹا اون پیچھے اب یہ دیکھیں یہاں پر جو سیدھا فندہ ہے اس کے سائٹ سے یہاں سے سلائی ڈالیں گے فندے میں نہیں ڈالنا ہے آپ کو سائٹ سے اس طرقے سے ڈال کر ایک لپ ایسے لمبا سا نکالیں گے اون اپنی طرف کر کے دیکھیں پیچھے کی طرف سے سلائی اس طرقے سے ڈال کر ایک اور لپ نکالیں گے تو ایک فندے میں ہمیں یہ تین فندہ بنانی ہے ایک دو تین ٹھیکے اون آگے اب یہاں سے دیکھیں ایک سیدھا ایک اولٹا ایک سیدھا ان تین فندوں کو اولٹا بنائیں گے ایک دو تین اپ اون پیچھے یہ جو سیدھا فندہ ہے اس کے سائٹ سے یہاں سے سلائی ڈال کر ایک لپ نکالیں گے اون آگے اب یہاں سے جالی ڈالتے ہو دیکھیں پیچھے کی طرف سے اس طرقے سے بنیں گے سیدھا اون اپنی طرف کر کے تین فندہ اولٹا ایک دو تین اون پیچھے یہ سیدھا فندہ آپ کو دیکھ رہا ہے اس کے سائٹ سے ایسے ڈالنے ہیں ایک لپ نکالیں گے اون آگے تاکہ جالے ڈال کر یہاں پر ہم فندے کو انکریز کر سکیں اس طریقے سے اون اپنی طرف تین اولٹا فندہ اون پیچھے یہاں سے دیکھیں اس طریقے سے ڈالیں گے اور لپ نکالیں گے جالی ڈال کر ایسے بنیں گے سیدھا لاشٹ میں یہ ایک فندہ اولٹا ایک سٹس کو سیدھا بنا دیتی تو سیکنڈ رو ہماری اس طریقے سے بن کر کمپلیٹ ہو جائے گی اپرو ٹھوٹ ہماری دیکھیں یہاں پر اولٹے طرف سے پہلا فندہ اس طریقے سے اتار لیں گے اون پیچھے ایک فندہ سیدھا اون آگے یہاں پر دیکھیں یہ جو تین فندے ہے جو ہم نے ایک فندے میں تین فندہ بنایا ان میں سے دو فندے اس طریقے سے اولٹا بونیں گے جیسے ہم بونتے ہیں اور جو یہ ایکسٹا والا لپ ہم نے اٹھایا ہے اس کو ہم اولٹا اس طریقے سے نہ بونکے اس کو اس طریقے سے دیکھیں ایسے نہیں نیچے سے ایسے لپیٹ کے ایسے بنیں گے ٹھیکھے تو یہ اس طریقے سے آئے گی اون پیچھے دیکھیں ایسے تین فندہ سیدھا ایک دو تین اون اپنی طرف دیکھیں دو فندہ ایسے اُلٹا بونیں گے ایک دو اور اسے نیچے سے ایسے لپیٹ کے پھر بونیں گے اُلٹا اون پیچھے تین فندہ سیدھا اون اپنی طرف اسے بونیں گے ایسے اُلٹا ایک دو اور جو لاشٹ میں ایک لپ ہے اس کو ہم اس طریقے سے نیچے سے اُلٹا بونیں گے اون پیچھے تین فندہ سیدھا اون آگے ایک دو فندہ اُلٹا اون پیچھے ایسے لپیٹ کے اُلٹا بونیں گے ایسے ہی روٹ ہارٹ ہم کمپلیٹ کریں گے رونگ سیٹ سے اب رو فور ہماری رائٹ سیٹ کی طرف سے سیدھے طرف سے تو دیکھیں پہلا فندہ اُتار لیں گے اون اپنی جو ہے پیچھے کی طرف لے جائیں گے اپ یہ اُلٹا اور یہاں پر آپ کو سیدھا فندہ دکھ رہا ہے دونوں کو ایسے لے کر دو کا ایک کریں گے آگے کی طرف سے ٹھیک ہے اس طریقے سے اب سینٹر والا فندہ سیدھا کیونکہ ہم نے یہاں پر فندے بڑھائے ہیں اسی طریقے سے آپ کو بوننی ہے اب یہ والا ایک سیدھا اور یہاں سے ایک اُلٹا پیچھے سے دو کا ایک کریں گے تو بس یہی فندے کو بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے جائیں گے دیکھیں ایک فندہ اُلٹا ایک سٹی چور کے چار فندے اسی کو بار بار ریپیٹ کریں گے دیکھیں یہ دو کا ایک کیا آگے سے سینٹر میں ایک سیدھا فندہ اب یہ دو کا ایک کریں گے پیچھے کی طرف سے پھر سے اون آگے ایک فندہ اُلٹا اون پیچھے دو فندے کا ایک کریں گے آگے سے سینٹر میں ایک فندہ سیدھا اب پھر دو کا ایک کریں گے پیچھے کی طرف سے ہلکا سا لوس کر کے آگے ایک اُلٹا تو ایسے ہی ہم اپنے رو فور کمپلیٹ کریں گے بس یہ ہی چار سلائی ہے جو کہ آپ کو بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے جانے ہیں دیکھیں اور لاشٹ میں ایک فندہ سیدھا اس طریقے سے ہماری یہ ڈیزائن بن کر آ جائے گی اب پھر سے اگر آپ کو سٹارٹنگ کرنے ہے تو تھوڑا سا دکھاتے ہو آپ کو دیکھیں پہلا فندہ اُتاریں گے اپ یہاں سے آپ کو فندے دکھیں گے تین فندہ اُلٹا تو اسے اُلٹا بونیں گے اُن پیچھے ایک فندہ سیدھا تو ایسے ہی ہماری پھر سے فرسٹ رو سٹارٹ ہو جائے گی ایک بار بنا کر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ ریپیٹ کرنے میں دکھت نہ آئے آپ کو ٹھیک ہے دیکھیں تین اُلٹا ایک سیدھا اس طرح سے لارس تک بون لیں گے اب آ جائے سیکنڈ رو پھر سے ہماری رائٹ سیٹ کی طرف سے تو پہلا فندہ اُتار لیں گے ایک فندہ اُلٹا بونیں گے اُن پیچھے یہاں پر جو سیدھا فندہ ہے یہاں سے ڈال کر ایک لپ نکالیں گے اُن آگے پھر سے جالی ڈال کر ایسے بنیں گے ایک فندے میں تین فندہ اُن آگے اب یہ تین فندے اُلٹی موسیقی 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 لپیٹ کے بنانے ہیں تو اس طریقے سے ہم اپنے ڈیزائن کو بن کر کمپلیٹ کریں گے تو جب ہم ان چار سلائے کو بار بار ریپیٹ کریں گے ہماری پیٹان اس طریقے سے بن کر آئے گی آپ کو کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا اگر آپ کو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس پر بھی کلک کر کے رکھ دیجئے گا تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کرو اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں ملتے ہیں اگر ویڈیو میں کسی ایک نئے ڈیزائن کسی ایک نئے پروجیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد کیجئے گا اللہ حافظ